محمد مظفر صاحب مسلم آدم گھر سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ وہ ملتے ہیں اور سنا تعوض تصمیع پڑھ کے الحمد شریف پڑھتے ہیں تو امام رکو میں چلا جائے گا اور جب تک یہ رکو میں جائیں گے اس وقت تک امام رکو سے اٹھ جائے گا تو کیا سنا چھوڑنا ہے تو بالکل چھوڑ سکتے ہیں سنا مصطحب ہے تعوض اور تصمیع بھی مصطحب ہی ہے لیکن چلیئے وَإِذَا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدُ اللَّهِ وِالشَّةَ نَجِمَ کے تحت عَوْمِ اللَّهِ وِالشَّةَ نَجِمَ پڑھ کے سبع فاتح پڑھئے اور رکو میں جائیں گے ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم آپ کو امام کے رکو میں ہوتے ہوئے مل گیا تو الحمدللہ آپ کی رکھت ہوگی لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر امام رکھت سے اٹھ گیا ہے اور اب آپ جھک رہے تو آپ کی رکھت گئی اگر اس کو پڑھنے سے آپ کی رکھت ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے تو آپ اس تصمیہ پڑھ کر کے آپ چلے جائیے وہ بھی سنت ہی ہے رکھی میں امام کو ایک مرتبہ بھی سبحانہ ربی علیہ عزیم کہہ دیں کہ ہر تک امام کو اگر پاتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کہہ لیتے ہیں سبحانہ ربی علیہ عزیم تو آپ کی رکھت ہو گئی رب اللہ ہی تو